اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد و علی آلہی و اصحابہی و اہل بیتہی و ازواجہی و ذریاتہی و عطرتہی اجمعین عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ہوں آن لائن درس نظامی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں مقامات حریری سبق نمبر چودہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج انشاءاللہ لزیز ہم المقامت الاولى یعنی کہ مقامہ سنعانیہ کا ساتوہ پیرا گراف پڑھیں گے اللہ تعالی ہم سب کو علم کی ان خوبصورت راہوں پر استقامت نصیب فرمائے علمہ حریری رحمت اللہ تعالی کے قلم سے باروایت حارث بن حمام ابو زید سروجی کا خطبہ جاری ہے اور ابو زید سروجی مزید فرماتے ہیں خطبے میں کھڑے ہو کر سامعین سے مخاطب ہو کر اتذنو ان ستنفعوک حالوک اذا آن ارتحالوک اتذنو کیا تیرا خیال ہے ان ستنفعوک کہ تجھے فائدہ دے گی حالوک تیری یہ حالت اذا جب آن آ پہنچے گا ارتحالوکا تیرے کوج کرنے کا وقت پہ علامہ حریری رحمت اللہ تعالی فرما رہے ہیں کہ موت سر پہ کھڑی ہے اور تُو غفلت پہ پڑا ہوا ہے تو یہ جو حالت غفلت والی ہے موت کے وقت یہ حالت تجھے فائدہ دے گی کبھی بھی فائدہ نہیں دے گی تجھے فائدہ دینے والے آمال ہیں نیک آمال نیک آمال کر اب جو پہلے دو جملے ہیں ان کا اختتام دیکھ رہے ہیں کہ پہلے جملے کا اختتام ہے حالوکا اور ساتھ چھوٹے سے دوسری جملے کا اختتام ہے ارتحالوکا آئیے تیسر جملہ پڑھتے ہیں اَوْ يُنْقِذُكَ مَالُكَ حِينَ تُوبِقُكَ اَعْمَالُكَ اَوْ يَنْقِذُكَ بچا لے گا تیرا مال تجھے حینہ اس وقت جب تُوبِقُكَ تیرے آمال تجھے ہلاکت میں ڈال دیں گے تُوبِقُكَ حلاکت میں ڈال دیں گے آمالوں کا تیرے آمال یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ تیرے پاس دولت ہے مال ہے سب کچھ ہے تو کیا تیرا جو کریکٹر ہے تیرا جو کردار ہے تیرے جو احمال ہیں اتنے برے یہ موت کے وقت ان سے نجات دینے کے لیے تیرا مال کام آئے گا کبھی بھی کام نہیں آئے گا جب بھی کسی مردے کو نہلاتے ہیں جب بھی کسی میت کو دفناتے ہیں اس کے دونوں آت خالی ہوتے ہیں کوئی بندہ دولت کے ساتھ دنیا سے نہیں گیا اور اگر موت مال کی وجہ سے اچھی ہوتی تو قارون کی موت اچھی ہوتی وہ کس زلت کے ساتھ موت کے موں میں گیا فیرون کس زلت کے ساتھ جو ہے موت کا شکار ہوا تو اس لیے اس مال پر وروسہ نہ کرو یا تیرا مال تجھے بچا لے گا جب تیرے آمال تجھے ہلاکت میں ڈالیں گے تیسرا اور چوتھا جملہ ہے وہ ذرا دیکھیں اختتام ان کا تیسرے جملے کا اختتام ہے مالوں کا اور چوتھے جملے کا اختتام ہے اعمالوں کا خوبصورتی ہے ماشاءاللہ آئیے اب پانچمہ جملہ پڑھتے ہیں اور چھٹا جملہ او یغنی عنکہ ندمو کا اذا زلت قدمو کا یا فائدہ دے گا تجھے تیرا شرمندہ ہونا او یا یغنی فائدہ دے گا عنکہ تجھ کو ندمو کا تیرا شرمندہ ہونا اذا جب زلت قدمو کا جب تیرا قدم فسل جائے گا یہ قدم فسل جائے گا پڑا منخیز ہے کہ جب انسان لڑکھڑا جائے گا اور موت کا پنجہ اس پر مضبوط ہو جائے گا اسے فرشتے سامنے نظر آئیں گے اس کی روح نکل رہی ہوگی تو اس وقت کا شرمندہ ہونا انسان کو کام کیسے آ سکتے ہیں نہیں کام آئے گا جب انسان کے پاس صحت ہے ہوش ہے حواس ہے سب کچھ ہے اس وقت توبہ کا پڑا فائدہ ہے کہتے ہیں کہ نوجوانی میں توبہ کرنا پیغمبروں کا پسندیدہ عمل ہے پیغمبروں اور نبیوں سے نہ گناہ ہوتے ہیں نہ وہ معصیت کا شکار ہوتے ہیں لیکن پھر بھی وہ توبہ کرتے ہیں ہر وقت توبہ کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ متفقن اللہ حدیث ہے کہ وَاللَّهِ لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ اَكْسَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرْحُ کَمَا قَال کہ لوگو اللہ کی قسم میں دن میں ستر سے زیادہ مردبہ توبہ کرتا ہوں تو اندازہ کریں آپ تو ہمیں کیوں نہیں توبہ کرنی چاہیے ہمیں کیوں نہیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے ہمیں کیوں نہیں موت کے لیے تیار ہونا چاہیے ہمیں اس قبر کے گڑے کے لیے اپنے آپ کو تیار کیوں نہیں کرنا چاہیے ہمیں حل کام اللہ کی رضا کیلئے کیوں نہیں کرنا چاہیے تو اب دیکھیں یہ پانچمہ جملہ ختم ہو رہا ہے وہ ہے قدموں کا اور چھٹا جملہ ختم ہو رہا ہے اے سوری پانچمہ جملہ ختم ہو رہا ہے ندموں کا اور چھٹا جملہ ختم ہو رہا ہے قدموں کا حسن ہے ماشاءاللہ آئیے ساتمہ اور آٹھمہ جملہ پڑھتے ہیں اَوْ يَعْتِفُ عَلَيْكَ مَعْشَرُكَ اَوْ يَعْتِفُ مَعْشَرُكَ ٹھیک ہے کہتے ہیں اَوْ يَعْتِفُ مَحْرَبَانِي کرے گا علی کا تجھ پر مَعْشَرُكَ تیرا قبیلہ جس قبیلے پہ تُو اترا رہا ہے جس نسب پہ تُو تکبر کر رہا ہے کیا یہ تجھے فائدہ دے گا اور کہتے ہیں اَوْ مَعْسَ دِن اَوْ مَعْشَرُكَ تُجھے مِلے گا مَحْشَرُكَ تیرا محشر تجھے مل جائے گا تیرا محشر محشر کے دن نہ باپ کام آئے نہ ماں کام آئے گی نہ دوست پلٹ کے دیکھیں نہ قبیلے والے محبت سے دیکھیں ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی کوئی بندہ انسان کے لیے ادھر کام نہیں کر سکے گا سفارش نہیں کر سکے گا دیکھ بھی نہیں سکے گا اکیلا انسان ہوگا اس کے عمال ہوگا اس کی نیت ہوگی قیامت کے دن بہت ہی غضبناک محول ہوگا اللہ تعالی ہم سب کو بچائے تو اب دیکھیں ساتھویں جملہ ختم ہو رہا ہے مَحْشَرُكَ مَحْشَر یا مَحْشَرَ الجِن یعنی قبیلہ گروہ اور آٹھویں جملہ ختم ہو رہا ہے محشر قیامت کا دن یوم محشر محشر ہوگا کمال ہے علامہ حریری کے قلم میں یہاں پر ہم نے آج دو چیزیں سکھی ہیں ایک زبان دانی سکھی ہے اور دوسرا آخرت کی فکر سکھی ہے مجھے اور آپ کو اللہ تعالی آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے آج کے سوالات لکھ لیجئے سوال نمبر ایک اس عبارت سے آپ نے کیا سیکھا سوال نمبر دو اس عبارت کا ترجمہ کریں سوال نمبر تین اس عبارت میں جو کلمات اردو میں استعمال ہوتے ہیں وہ لکھیں سوال نمبر چار اس عبارت سے اسم فیل اور حرف الگ الگ کریں اور ان کے معانی بھی لکھیں اور ان کی نشانیاں یعنی علامات بھی لکھیں آخری سوال ہے کہ اس عبارت میں سے کوئی ایک جملہ منتخب کر کے اس کی نہوی ترقیب کیجئے انشاءاللہ ایک نئی کلاس کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ آذر ہوں گے سید لاورس انشاء قازمی کو دیجئے اجازت اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ